بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسی ہے میری پیاری سے یوٹیوب کی فیملی آئی ہاپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آج جی میں بنا رہی ہوں ناشتے میں یہ اصل میں ناشتے کا نہیں لنچ کا ٹائم تھا اور لنچ میں میں نے سوچا کہ آج جی کچھ مزے دار سا بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے اونینس وغیرہ لے لیے اور گاجر لیا ایک اسے میں نے گریٹ کر لیا تھا اور جی اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پوٹیٹو لیا تھا اسے میں نے اس طرح سے لمبے لاما کارٹ لیا تھا باریک باریک تو بس جیو ان کو سٹیر فرائی کر لینا ہے اور آپ سے یہ کہنا تھا کہ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک بھی کر دیا کریں اس کے بالکل بھی پیسے نہیں لگتے اور اگر میرے چینل پر آپ لوگ نیو آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں یہ بھی بالکل فری آف کاسٹ ہے اس کے کوئی پیسے بغیرہ نہیں لگتے تو میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں اور آپ سے اگین کہہ رہی ہوں کہ پلیز پلیز ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کیونکہ میرا واش ٹائم بہت کم ہے آپ لوگ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے اس لئے واش ٹائم بہت کم ہے تو آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھ کریں تو جی یہاں پر باتو باتو میں ہو گیا ہے میرا اوملیٹ کا مکس جو ریڈی اور اس کے لئے میں نے سپائسل پیارا جو نامر ڈالتے ہیں وہ ہی ڈالے تھے اور اس کے بعد جی پہلے میں نے تین اڈے ڈالے پھر مجھے کم لگے پھر میں نے ایک اور اڈا ڈال دیا تو اس کو بھون لینا ہے اور بس جی انڈے ہمارے جو آلو انڈے کا اوملیٹا وہ ہو جائے گا ریڈی تو اس کے بعد جی ہم کر لیتے ہیں ڈو کی پریپریشن اس کے لئے میں نے ڈائی سے پونے تین کپ میدے کے لے لیے تھے اور اس کے بعد جی میں اس میں ایٹ کر دوں گی سالٹ تھوڑا سا اور پھر اس میں ایٹ کر دوں گی میں شگر اور جی اس کے بعد دو سے تین ٹیبل سپون جائیں گی اس میں گی کی میں نے ملٹڈ گی لیا تھا اب اس کی جگہ آل بھی لے سکتے ہیں اور پھر جی اس کو نارمل جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں اسی طرح اس کا آٹا گون لینا ہے دو ریڈی کر لینا ہے اور میں بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون لوں گی اور اس کے بعد جی پھر اس کو رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور جی دو کو پھر گون کے رکھ دیں گی دس پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے اور تب تک ہم کر لیتے ہیں باتیں جب تک دو ریسٹ کر لیے ہم باتیں کرتے ہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم تو گھر میں کرتی ہی کیا تمہارا کام ہی کیا اتنا سے تو کام ہوتا ہے گھر کا صرف کھانا بنانا برطن دونے اور جی کلیننگ کرنی ہوتی ہے تو یہ تو کوئی کام نہ ہوا لیکن یہی تو اثر میں کام ہوتے ہیں جو ہوس وائفز کو کرنے ہوتے ہیں اور گھر کو کلین رکھنا مینٹین کرنا کھانا بنانا بچوں کی لکافٹر کرنا یہی سارے کام جو ہوس وائفز کو گھر میں رہتے ہوئے کرنے ہوتے ہیں آپ مجھے بتایا کہ آپ لوگوں میں سے کس کو یہ بات سننی پڑتی ہے اور آپ کو کون یہ کہتا ہے گھر میں امی کہتی ہیں بہنی کہتی ہیں ابو کہتے ہیں یا پھر ہسپن کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں کون کہتا ہے مجھے تو ہے میرے ہسپن نے کبھی نہیں کہا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا وہ نہیں کام کیا آپ گھر میں کہتی ہیں ہسپن نے تو کبھی نہیں کہا لیکن باقی کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہاں پر اور کوئی ہوتا نہیں ہے میرے ساتھ میں میرے ہسپن ہی ہوتے ہیں لیکن سب لوگ فون پر ہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا کام ہی کیوں ہوتا ہے سپیشلی جب میرے بیٹے کو ویڈیو کال پر دیکھتے ہیں وہ کھانا وغیرہ نہیں کھا رہا ہوتا تو زدی وغیرہ کر رہتا ہے تو بہت کمزور ہیں یہ کافی کمزور ہیں کیا ہے صرف ایک بیٹا ہے تمہارے پاس اور اس کی لک آفٹر نہیں کر سکتی تو اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو ماں کیا کرے اسی بات پر مجھے ایک سے باتیں سننی پڑ جاتی ہیں ویسے کچھ نہیں کبھی کسی نے کہا کہ کام نہیں کرتی سب یہ کہہ دیں کہ بھئی اپنی مرضی ہے تمہاری اپنی لائف ہے جب جی چاہیے کام کرو نہ کرو لیکن جب بیٹے کو دیکھ دیں کہ بیٹا کھانا نہیں کھاتا کمزور ہے کافی تو اس بات پر مجھے پڑ جاتی ہے یہ باتیں سننی پڑ جاتی ہیں کہ بھائی تمہارا تو کام ہی کیا ہے ایک بیٹا ہے وہ بھی سمالانی جاتا تو ہیڈ جی باتو باتو میں یہاں پر ہو گیا ہے کھانا میرا ریڈی مزے دار سے جو اوملیٹ بند پراتھا میں نے ریڈی کیے تھے ان کو بنا لیا ہے میں نے بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ لوگوں کو ابھی میں توڑ کر بھی بتاؤں گی بہت ہی یمی بنے تھے آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہی ہے یہ بھی آج کل بڑی وائرل ریسپی جاری ہے لیکن دیکھیں میری بھی یہ ریسپی وائرل جاتی ہے کہ نہیں ہے چلیں اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ ایک دن کامیاب کرے گا وائرل کرے گا ہی تو آپ لوگوں نے بس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں کی یہی ہمیں سپورٹ رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں ابھی میں بیٹے کی بوتلز بیارہ سٹیرلائز کرنے لگی تھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بوتلیں میں نے واش کر کے رکھی ہوئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ سے واش کر رہتی ہوں ویڈیو میں نے بنانی تھی اس لیے اس کو دوبارہ پھر واش کیا ویڈیو میں تو اس کو پھر میں اب گرم پانی میں بوائل کر لوں گی پانچ منٹ کے لیے یہاں پر میں نے پانی گرم کر لیا تھا اور اس میں یہ ساری جو ملک بوٹرز ہیں ملک تو وہ پیتے نہیں ہیں ان میں صرف اورین جوسی پیتے ہیں تو وہ ڈال دی تھی اور یہ میرے پاس ان کی ایک سرنج پڑی ہوئی تھی وہ بھی ڈال دی تھی اور پانی مجھے یہاں پر کم لگا تو پھر میں نے تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد جیس کو کور کر کے رکھتے ہیں پانچ منٹ کے لیے تو جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائیں پانچ منٹ تک کے لیے تو ان کی سارے جرمز وغیرہ نکل جائیں گے ہتم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کو نکال کے رکھ دینا ہے کسی بھی ٹری یا پلیٹ میں جا کے یہ ڈرائی ہو جائیں میں اسی طرح ان کو سٹیرلائز کرتی ہوں آپ اپنے بچوں کی جو ملک بوٹر ہوتی ہیں یا یہ جوس وغیرہ کی وہ آپ کیسے سٹیرلائز کرتے ہیں سٹیرلائزر یوز کرتے ہیں یا اس طرح میری طرح پانی میں بوائل کرتے ہوں یہاں پر اب میں ان کو نکال کے رکھ دوں گی ایک پلیٹ میں تو جب تک یہ ڈرائی ہوتی ہیں تو ان کو وہاں پہ لینے دوں گی اور اس کے بعد جب میں ان کو دوبارہ یوز کروں گی تو تھنڈے پانی سے ایک بار رنس کر لوں گی اور اس کے بعد جی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے جو ڈیوز بری میں گئی تھی تو میں وہاں سے کیا لے کر آئی آپ کے ساتھ تو میں نے شیئر کیا ہی نہیں تھا میں بھولی گئی تھی تو یہاں میں آپ کو یہ ڈریس دکھا رہی ہوں یہ میں نے لیا ساڈیوز بری سے یہ مجھے ملا تھا ٹوئنٹی پونڈ کا کہہ رہے تھے اور میں نے ایٹین پونڈ دیئے تھے میں نے کہا کہ یہ انسٹیچ ہے اور یہ اس کے ساتھ وائٹ شلوار تھی اور یہ جی اس کے ساتھ دوبارہ تھا یہ میں نے میچ کر کے لیے شرٹ لی تھی اس کے ساتھ دوبارہ اور ٹروزر سیپرٹ میچ کر کے لیے تھے دوبارہ کے اوپر بھی ایمبرائیڈ ہوئی ہے اور سائیڈوں پہ چاروں طرف اس کے لیسپ لگی ہوئی ہے اور یہ بہت پیارا سا ڈریس میں نے میچ کر کے وہاں سے لیا تھا جو ڈریس میں چھوڑ آئی تھی نا ریڈی ٹو ویئر تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے بدلے میں کچھ تو لینا چاہیے خالی ہاتھ تو گر نہیں جاؤں گی تو پھر میں نے یہ ڈریس لے لیا تھا اور یہاں پر یہ میں آپ کو بھی شرٹ دکھا رہی ہوئی یہ اس کی فرانٹر بیک ایک جیسی تھی یہ ٹو میٹر کا کپڑا تھا کیونکہ یہ کافی کھلا کپڑا ہے بارے بغیرہ اس کا اچھا تھا تو میری جو شرٹ ہے وہ آرام سے بن جائے گی اور یہ ان کے پاس ایک ہی کمیز کا کپڑا بچا تھا باقی ان کے پاس تھا ہی نہیں تو یہ بھی پھر میں نے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ لیسز بغیرہ ایک ہی لی تھی لیسز میں جو ملی وہ ایک ہی تھی دوبارے کے لیے اور کچھ یہ ٹرچس وغیرہ بھی لیے تھے میں نے شرٹ کے لیے اور جی ابھی میں آپ کو لیسز دکھا رہی ہوں یہ میں نے دوبارے پر لگانے کے لیے لیے تھے اس کے چاروں طرف نا اس طرح سے مجھے بڑی اچھی لگی تو پھر میں نے یہ بھی لیے لی اور کچھ یہ پرپر ڈریس کے لیے میں نے بیٹس لیے تھے زیادہ اور یہ دو تین لیے تھے گرین والے یہ میں نے صرف شرٹ کے اوپر جو نیک کے آگے لگانے تھے اس لیے لیے تھے تو سوری جی آپ کو میرے بیٹے کی آوازیں آ جاتی رہیں گی ویڈیو میں کیونکہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو ابھی چلتی ہوں انشاءاللہ آپ سے ملو گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا ڈیر سا لحیار رکھنا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ بے بے